شریف فیملی کو ایک اور مالی دھجکہ نو فیکٹریوں کے سمرات سے بھی محروم انڈسٹریز تو چلیں گی لیکن شہباز شریف اور ان کے خاندانوں کے کام نہیں آئیں گی نیف کی جانب سے چینیوٹ انرجی لیمیٹیڈ، رمضان انرجی، شریف ڈیریلز، کرسٹل پلاسٹک انڈسٹری منجمیت، الیریبیا ملز، شریف ملک پر پروڈکس کی آمدنی بھی فریز، شریف ملز، رمضان شگر ملز، شریف پولٹری کا منافع بھی منجمیت کر دیا گیا آئندہ شہباز شریف، حمزہ اور نسرت شہباز کاروبار سے منافع کے حق دار نہیں ہوں گے شریف فاملی کے افراد اور معاشی مشیران کو احکامات جاری احتساب عدالت میں تحقیقات مکمل ہونے تک مذکورہ فیکٹریوں کا منافع فریز کر دیا گیا ایک طرف عوام پر ٹیکسیس کی بھرمار تو دوسری ہی جانب محکمہ وصولیوں میں پیچھے محکمہ ایکسائز کی موٹر برانچ کو وصولیوں میں خسارے کا سامنا رہا روہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں ٹیکسیس کی مدد میں تیرہ فیصد کمی رہی نو ارب اوپے کا حد افر اکیانوے کروڑ تینتالیس لاکھ اٹھارہ ہزار اوپے جمع ہو سکے گاڑیوں موٹر سائیکلوں کی فروغ میں کمی سے ریجسٹریشن ٹارگٹ متاثر ہوا ڈی جی ایکسائز ارب اوپے کا گربر گھوٹالا پھر بھی کسی نے جیل میں نہیں ڈالا واسا میں کرپشن سے ہاتھ رنگنے والوں کے خلاف انٹی کرپشن میں مقدمہ تو درج ہوا کا روائی نہ ہوئی ملوث ملزیمان کو انکوائری کے دوران ترقی بھی مل گئی سینئر اکاؤنٹنٹ واسا تاریخ یونس پر ریکارڈ تبدیل کرنے کا مقدمہ ہے گریڈ دس کے چار ملازمین غیر قانونی ترقی پا کر ڈیپٹی ڈائریکٹر واسا بن گئے ذرائع ملزیمان کو الزامات سے بری الزیمان نہیں کیا ڈائریکٹر انٹی کرپشن ڈاکٹر احمد افنا پی آئی سی میں وکلا اور ڈاکٹرز کا جھگڑا بانت میں بہت بگڑا واقعے کے خلاف لاہول بار کی جانب سے ماں تحت عدالتوں میں ہرتال وکلا کی آئی جی آفیس تک احتجاجی ریلی پھر وہاں دھڑنا دے دیا وکلا پر تشدد کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف مقدمے میں اقدامی قتل اور دہشتگردی کی دفعات شامل ہونے پر دھڑنا اور احتجاج ختم کیا ڈاکٹرز اور وکلا کے جھگڑے میں عوام خار ڈاکٹرز اور دیگر عملے نے کام چھوڑا پی آئی سی کی اوپی ڈی بند کر دی ہسپتال میں علاج معالجہ تھپ دور دراز سے آئے دل کے مریض رول گئے چیئرمین گرینڈ ہلتہ لائن سلمان حسیب کہتے ہیں وکلا پر تشدد کرنے میں ڈاکٹرز ملابس نہیں کس کا قاسود کسی نے تو کی توڑ پور لاہول نیوز نے اصل حقائق سامنے لے آیا پی آئی سی میں ہونے والے جھگڑے کی نائی سیسریوی پوٹیج نے سب بتا دیا سبائی وزیر سہد ڈکٹر یاسم راشد کا نوٹس کہتے ہیں ہسپتال کا محول خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے وزیر یاسم کے احکامات پر عمل شروع ڈاکٹرز کے معاہنی اور عدویات کی فراہمی سے لے کر صفائی ستھرائی تک سرکاری ہسپتالوں میں علاج مولجے کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی ایمجنسی اور آوڈور میں عوام کی رہنمائی کے لیے سہولت ڈیس کبریں گے عدویات اور دیگر ضروری اشیاء کے لیے منیجمنٹ ڈیپو بنایا جائیں گے وزیر سہد کی حدایت پر تمام ہسپتالوں کے سربراہان کو مراسلہ جاری وزیراعظم نے تین ستمبر کو دورہ لاہور میں ہدایات جاری کی تھی کپتان کا پنجاب میں انتظامی اور سیاسی تبدیلیوں کا فیصلہ بلوکرسی اور وزراء کے محکموں میں رد و بدل کا امکان عوامی محکمیں مدھارک وزراء کو دیے جائیں گے بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے بھی ٹیم کی تعلاش فیازل حسن چوہان اور سمسام بخاری کے محکمیں بدلنے پر قور اکسائز اور ٹرانسپورٹ کے محکموں کی مونیٹرنگ بھی جاری سبتین خان اور عبدالعلیم خان کی کابینہ میں واپسی کے امکان وزیراعظم نے وزیراعلا پنجاب کے میرٹ پر تبدیلیوں کا ٹاکھ سومتیا وزیراعظم کے تحافظات بیورکسی میں اکھار پچھار کی تیاریاں شروع پنجاب کے عالی افسر سانس سیکیرٹریز چار کمیشنرز اور پولیس افسران نشانے پر ڈیپٹی کمیشنرز اسسسٹنٹ کمیشنرز اور متعدد ریجسٹرار کی تبدیلیاں بھی متوقع چیف سیکیرٹری پنجاب کے لیے بھی متعدد نام سامنے آگئے آزم سلیمان احمد نواز سکھیرا سردار اجاز اور حبیبو رحمان کے نام گردش کرنے لگے انتظامی تبدیلیاں سیاسی نہیں میرٹ پر ہوں گی ہم اداروں کو غیر سیاسی کرنا چاہتے ہیں حکومت کو تبدیل کرنے والوں کو دوہزار تئیس تک انتظار کرنا پڑے گا مشکل فیصلے کر لیے اب ہماری توجہ گوڈ گورننس مہنگائی کے خاتمے پر ہے گورن پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ پر میڈیا سے گفتگو وکلا برادری کے تمام جائز مطالبات پورے کروانے کی یقین دہانی آنسیف علی زرداری کے لوگوں نے پیسے دینا شروع کر دیئے ڈاکٹر ادنان اور ڈاکٹر وکار نے لوگوں کو بے وکوف بنایا تحقیقات کی جائیں مریم نواز انشاءاللہ لاہور میں ہی رہیں گی عمران خان پانچ سال پورے کریں گے دور دور تک الیکشن نہیں دیکھ رہا تمام سیاسی جماعتوں کی پارٹی فنڈنگ کا اقتصاب ہونا چاہیے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس پنزاب اسمبلی کا پھر ہنگامہ خیف اجلاس حکومت میں چار بل منظور کر لیے اپوزیشن مو تختی رہ گئی ایوان سے ووک آؤٹ اپوزیشن کے مشاورت کے بغیر قانون سازی کی کوئی اہمیت نہیں نولی کا احتجاج ایوان میں کوئی غیرائنی اور غیر قانونی کام نہیں کر رہے بشارت راجہ ایوان نے نوروے میں قرآن پاک کے بیورمتی کے خلاف مزمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی امزا شہباس کی پنجاب اسمبلی آمد حکومت پر تنقید بولے کہ اب پشتائے کیا جب چڑیاں چک گئیں کھیت تبدیلی تبدیلی کرتے حکومت خود تھک گئی سردار آیاز صادق بولے کہ حکومت اپنے بزرہ کا جیل روڈ والے ہسپتال سے علاج کروائے بیگم کنسوم نواز کی صحت پر سیاست کرنے والوں نے بات میں معافی مانگی پلیٹ نیٹس کی ریپورٹ ذاتی نہیں سرویسز ہسپتال سے آئی تھی اللہ نہ کرے کہ شیخ رشید یا کسی اور کے پلیٹ لیٹس دو ہزار پر آئیں قائمہ کمیٹیو سے مسلم لگ نون کے اسطیفوں کا معاملہ سپیکر پنجاب اسمبلی کی صدارت میں کمیٹی کا اجلاس حکومت اور نون لگ کے نامزد تمام چھے عراقین کی شرکت کمیٹی کے عراقین کا بہمی رابطے جاری رکھنے پر اعتفاق ملاقات بہتر ماحول میں ہوئی پیش رفت ہو سکتی ہے ملک ندیم کامران اوپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں بشارت راجہ مسلم لگ نون سبر اور تحمل سے کام لے چودری پرویزی لاہی کا مشورہ سموکی شرح میں اتار چڑھاؤ برقرار شہر کا مچموعی ائر کوالٹی انڈیکس 162 ریکارڈ ہوا 195 ایک یو آئی کے ساتھ بیدیاں روڈ کا علاقہ آلودہ ترین قرار مالڈور پنجاب اسمبلی 180 گلورک میں فضائی آلوبی کا تناسب 166 ریکارڈ ہوا لاہور آلودگی میں سو پہلے نمبر پر اور اب 21 نمبر پر آ گیا آئندہ 24 گھنٹے تک بارش کا کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیات نے آگاہ کر دیا انڈسٹری کو محول دوست بنانے کی جانب سے اہم پیشرف چیئرمن محولیاتی کمیشن سے صدر لاہور چیمبر آف کامرس کی ملاقات ایم ڈی واسا سید زاہید عزیز اور محکمہ محولیات کی افسران شریک ارفان اقبال شیخ کی سموگ سے بچاؤ کے اقدامات پر عمل درامت کی یقین دہانی جسٹس ریٹائرڈر اکبر قریشی کہتے ہیں فیکٹریاں لگائیں مگر شہر کو آلودہ ہونے سے بھی بچائیں شہر کی فضاء کو آلودگی سے بچانا اولین ترجیح ہے جرائن پیش آفراہ سڑکوں پر دندرانے لگے ستوں قتلا میں ہیلمٹ پہنے ڈاکو کی لوٹ مار گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہونے والی خاتون کو لوٹ لیا موبائل فون تلائی زیورات اور دیگر سمان چھین کر فراد واردان کی سیسری ویپورٹیج لاہور بیوز نے حاصل کر دی نشے میں دھت افراد آپے سے باہر ایک دوسرے پر ہی فائر کھول دیئے یونیورسٹی آف انجنرنگ کے باہر گولیوں کی تر تڑا ہٹ آمنے سامنے فائرنگ سے تین افراد لہو لہان علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا زخمی افراد سروس پتاد منتقل حالت خطرے سے باہر منشیات کی عادی آپس میں ہی لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو گولیاں ماری پولیس گھرے لو جھگڑے کا خوف نہ کنجا چھہ ماہ قبل پسند کی شادی کرنے والی لڑکی قتل کلا گجر سنگھ کے علاقے میں پچیس سالہ عروج کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا عروج نے گجرانوالا کے دلاور سے پسند کی شادی کی تھی شوہر غائب موبائل فون بھی بند پولیس نے مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں شوہر کے خلاف مقدمات اشکر دیا میاں بیوی میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا دس روز قبل پولیس نے دونوں میں صلاح بھی کروائی ایف آئی آر کا مطن پولیس نے شواہد ایک اچھے کر کے تحقیقات شروع کر دی اتنی لمبی تاریخ نہیں دی جا سکتی پہلے ہی فل بینچ نے دیگر مقدمات پر سمات ملتوی کی ہے لہور ہائی کورٹ کی سانیہ مودل ٹاؤن کی نئی جی آئی پی کی تشکیل کے خلاف درخواستوں پر سمات مرحاجر قرآن کے وکیل پیش نہ ہوئے کس طاقتور آدمی کا پان آیا تھا اسلامباد کی ہوائی ٹکٹ اتنی آسانی سے نہیں ملتی جسسس کاسیم خان کے وکیل کی ادم پیشی پر ریمارکس لہور ہائی کورٹ اپیریکین کو نوٹس بھی جاری کر دیئے ماں کی ممتہ اور باق کی شفقت دونوں کے غفرت والدین اپنے ہی بچوں کے ذمہ داری سے بھاگ گئے لہور ہائی کورٹ کی بچہ حوالگی کیس کی سمات بچوں کے والدین کو ستائیس نومبر کو پیش کیا جائے عدالت کا آئی جی پنجاب کو حکم تین بچوں کے والدین نے علیہت کی کے بعد اپنی اپنی شادی رچانی اور بچوں کو بھلا دیا امریکی سفیل کے وفت کی ہمراہ سیول سیکریریٹ آمد چیف سیکریٹری پنجاب یوسف نسیم خوکر سے ملاقات لہور میں نئے امریکی کاؤنسل خانے کے قیام پر تبادلہ خیال پول جانس کی اہلیہ کے ہمراہ مسجد وزیر خان بھی آمد والدین حکام نے مسجد کی تاریخی اہمیت سے آگاہ کیا بولے امریکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے لاہور چیمبر فیشن انڈسٹری کے فروغ کے لیے میدان میں آ گیا خصوصی اجلاس میں معروف فیشن ڈیزائنرز ایکسپورٹرز اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کے نمائندوں کے شرکت رہی عالمی فیشن شوز میں لاہور کے فیشن ڈیزائنرز کی شرکت یقینی بنانے کے لیے لاہور چیمبر کی بھرپور تاہون کی یقین دہانی یونیورسٹیز کو سیاسی نہیں تعلیمی بنانا ترجی ہے چھے نئی یونیورسٹیز کو اپنے دور میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے کابینہ نے مری یونیورسٹی کی منظوری بھی دے دی وزیر ہائر ایڈکیشن رازہ یاسیل ہمائیوں کی میڈیا سے گفتگو مختلف جامعات کے اسی معذور طالبہ میں بیلچئر اور سرٹیف کیٹ تقسیم کیے حمایت اسلام پالج برائے خواتین میں یوم اقبال کی تقریب طالبات نے کلام اقبال پیش کیا اور فکر اقبال پر لبکشائی کی اقبال کی فکر، سوچ اور پیغام آج کے زمانے کے لیے بھی ہے جسٹس ریٹائر ناصرہ جعبیت کا تقریب سے خطاب اور الحمرہ آرٹ گیلری میں پینٹنگز کی شاندار نمائش شائقین پنپاروں میں انتہائی دلجسپی کا اظہار کیا سبائی وزیر تعلیم مرادراز کی نمائش میں آمد نمائش دیکھی اپنی وزارت میں جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں جانتا نہیں کہ میرا محکمہ بدلا جا رہا ہے سبائی وزیر کی میڈیا سے گفتگو موسیقی